اللہ نے ارشاد فرمایا یہ حصے تقسیم ہوں گے وسیعت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد اب وسیعت پہلے آگے اور قرض بعد میں آگیا حالانکہ ویسے قرض پہلے ہے اور وسیعت بعد میں ہے ٹھیک ہے وسیعت کو اس لیے پہلے کیا گیا کہ اہمیت بتا دی جائے کہ وراست سے زیادہ اہمیت مرنے والے کی وسیعت کی ٹھیک ہے یہ مقصد ہے ورنہ قرض اولہ ہے قرض ادا کرنے کے بعد ہی وسیعت پوری کی جائے تقسیم یہی ہے سب سے پہلے قرض ادا ہوگا اس کے بعد وسیعت پوری ہوگی اور اس کے بعد وراست کی تقسیم ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہاں وسیعت کو پہلے رکھا گیا وسیعت کی اہمیت بیان کرنے کی کہ محض اپنی وراست بڑھانے کے چکر میں مرنے والی کی وسیعت کو کھا جانا درست نہیں ہے وسیعت بھی امانت ہے مرنے والے کے بھی ذمہ ہے کیا بات کہ وسیعت وہ ون تھرڈ کے اندر کریں اگر وسیعت ون تھرڈ سے زیادہ ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ وسیعت کو ون تھرڈ تک محدود کر دیا جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے سورہ باکرہ میں پڑا کہ اگر حق تلفی ہو رہی ہو ظلم ہو رہا ہو تو کیا کیا جائے وسیعت کو درست کروا دیا جائے اگر وسیعت یہ ہے کہ میرے فلان بچے کو ایک ہبا بھی مت دینا تو اس وسیعت پر خوشی خوشی عمل نہیں کرنا بلکہ سب کو برابر کے حصے ملیں گے کیونکہ وہ حصے اللہ نے دیئے ہیں ان سے کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا اگر کسی نے محروم کیا تو وہ خصف گنے گار ہوگا تو فرض کریں ماں ناراض تھی اببہ ناراض تھی کسی بیٹے سے ملتے نہیں تھے تو انہوں نے وسیعت بھی کر دی کہ میرے بعد اس کو میری جائے داد اس سے کچھ مت دیکھنا دینا اور اس کو میری شکل بھی مت دیکھنے دینا میری جنازے پہ بھی مت آنے دینا تو ایسی وسیعتوں پر عمل نہیں ہوگا اسی طرح اگر وسیعت اور کسی طرح کی گئی ناجائز یعنی کسی بار اس کے حق پر وسیعت کر دی کہ میری اس بیٹی کو حصے کے علاوہ یہ مکان بھی دے دینا تو ایسی وسیعت پر بھی عمل درامت نہیں ہوگا ہیبا زندگی میں ہوتا ہے ہیبا is gift gift کے تین element ہے چیز دے دی جانا چیز کا انتقال دینے والے کا دے دینا اور لینے والے کا لے لینا accept کر لینا یہ ضروری ہے ان میں سے کوئی element بھی غیر موجود ہوگا تو gift نہیں بنے گا یعنی اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو توفہ دوں گی اور دیا نہیں تو gift تو نہیں ہوا کل کو وہ چیز میرے پاس آئے میں ہوں یا نہیں ہوں تو آپ کہیں کہ وہ میرا gift ہے وہ gift نہیں ہے until or unless کہ میں آپ کو دے نہ دوں ٹھیک ہے پھر میں دے بھی دوں چیز آنے کے بعد جیسے ہی پین میرے ہاتھ میں میں کہتی ہوں اچھا ہی پین میں تمہیں توفہ دوں گی جب تک میں اٹھا کر دیتی نہیں ہوں کہ لے لو یہ میری طرف سے توفہ ہے تب تک دوسرا element نہیں آیا اور تیسرا element ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یعنی آپ لے لے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لینا تمہارا توفہ تو بھی gift مکمل نہیں ہوا تو gift انسان زندگی میں کرتا ہے بعد میں وسیعت ہی ہوتی ہے ہوا نہیں صدقہ وسیعت اصل میں نے صدقہ کہا تو صدقہ کے لیے وسیعت کی جاتی ہے صدقہ کے لیے وسیعت کی جاتی ہے کہ اس کو یوں صدقہ کر دیں یا یوں صدقہ کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ وسیعت جو ہیں ون تھرڈ سے زیادہ کے لیے نہیں کر سکتے تو وسیعت ہوتی ہے کوئی وقف بنا دینا کوئی صدقہ کر دینا یا اپنے عزیزوں کے لیے کر دینا کہ کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہے محتاج ہے تو اس پہ میں لگا دوں لیکن وہ غیر وارث ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہی بات تو زندگی میں ہوتا ہے gift الہدہ چیز ہے آباؤکم تمہارے باپ دادا و آبناوکم تمہارے بچے پوتے لا نہیں تدرونہ جانتے تم ایوہم ان میں سے کون اقربو زیادہ قریب ہے قریب سے اقرب آپ نے پڑھا نا یہ وہی سیغہ ہے زیادہ قریب ہونا لیکن تمہارے لیے نفع نفع کے اعتبار سے تمہارے باپ دادا اور تمہارے بچوں میں سے تم نہیں جانتے تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے ٹھیک ہے یہ نہیں اللہ فرمانے کہ میں نے حصے مقرر کیے تو تمہیں ان حصوں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ فلان بچہ میرا بہت اچھا ہے تو اس کو میں نے زیادہ دینا ہے تو اس کو اس کی وراست کے علاوہ فلان چیز بھی دے رہے نا کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے بڑوں میں سے تمہارے بچوں میں سے کون ہے جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا یہ میں ہی جانتا ہوں ٹھیک ہے فریضتا فرض ہے یہ من اللہ اللہ کی طرف سے یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے جو آئد کر دیا گیا کیا چیز وراست کے قوانین وراست کے قوانین کے مطابق وراست کو تقسیم کرنا ایک فرض ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر آئد کر دیا گیا ہے اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اِنَّا بے شک اللہ اللہ کانا ہے علیمن علم والا حکیمت حکمت والا بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے دو صفت یہیں علم و حکمت ایک تو یہ جو حصے بنائے گئے ہیں یہ حکمت کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں اور دوسرا اللہ کو علم ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون مال سے نفع اٹھائے گا اور زیادہ نفع وقت ثابت بھی ہوگا ٹھیک وَلَكُمْ تمہارے لیے نصفو آدھا ہے مَا جو تَرَا کا چھوڑا اَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویوں نے اِنْ اَگَرْ لَمْنَا یَكُنْ هُوْ لَهُنَّا ان کے لیے وَلَدُنْ اَوْلَاد اگر تمہاری بیویاں بے اولاد مر جائیں تو ان کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ تمہارے لیے شوہر کو بیوی کے مال کا آدھا حصہ ملے گا اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو ٹھیک ہے فائن کانہ پھر اگر ہے لَهُنَّا ان کے لیے وَلَدُنْ اَوْلَاد فَلَكُمْ تو تمہارے لیے عَلْرُوبُؤُ چوتھا حصہ ہے مِمَّا اس کا جو تَرَقْنَا چھوڑ جائیں مِمْبَادی وسیعت ان وسیعت کے بعد یو سینہ بیہا جو وسیعت وہ اُڑتے کر جائیں آودین یا پھر کرز پھر اگر ان کے لیے اولاد ہے تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا ان کے چھوڑے ہوئے مال کا اور یہ تقسیم اس وسیعت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جو انہوں نے کی تھی یا پھر کرز کی ادائیگی کے بعد ہوگی شوہروں کو کتنا حصہ ملتا ہے اولاد نہ ہو تو آدھا اور اولاد ہو تو چوتھا ون فورت چوتھائی ٹھیک ہے اور اس میں بھی اصول یہی ہے کہ ان کا کرز ادا کرنے کے بعد اور وسیعت پوری کرنے کے بعد حصہ تقسیم ہوں گے ٹھیک ہو گیا وَلَا هُنَّا اور ان عورتوں کے لیے ہے اَرْرُوُعُ چوتھا حصہ مِمَا تَرَقْتُم جو کچھ تم نے چھوڑا اِلَّمْ يَكُن لَكُم وَلَدُن اگر تمہاری اولاد نہ ہو وہی آدھے کا اصول آگیا عورتوں کا حصہ مردوں سے آدھا ہے یا مردوں کا حصہ دو عورتوں کے برابر اگر اولاد نہ ہو شوہر کی تو بیوی کو وَن فورث ملے گا چوتھائی ملے گا فائن کانا پھر اگر ہے لَكُم تمہارے لئے وَلَدُن اولاد فَلَحُنَّ تو عورتوں کے لئے ہے آثومنو آٹھوہ حصہ مِمَّا تَرَقْتُم جو تم نے چھوڑا مِمْبَادی وسیعتا وسیعت کرنے کے بعد تو سونا بھی ہا جو تم نے وسیعت کی او دین یا کرز پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے چھوڑے وے مال میں سے تمہاری بیویوں کو آٹھوہ حصہ ملے گا ایک بٹا آٹھ ملے گا پہلے وسیعت پوری کی جائے گی جو تم نے کی ہے اور کرز ادا کیا جائے گا ٹھیک ہے وسیعت اور کرز کی وہی بات ہے سب سے پہلے کرز کی ادائے گی پھر وسیعت کی تکمیل اور اس کے بعد بیویوں کو ایک بٹا آٹھ تو بیویوں کا بنیادی حصہ پھر کتنا ہوا ایک بٹا آٹھ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ایک بٹا چار شوہروں کا بنیادی حصہ ایک بٹا چار اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں ایک بٹا دو آدھا ہو جائے ٹھیک ہے وائین کانا اگر ہے رجلوں نے ایک شخص یوراثو جس کی میراس لی جاتی ہے کلالتن کلالت کلالا اوی امراتن یا کوئی عورت اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراس تقسیم ہو رہی ہے وہ کلالا ہو کلالا کس کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ بچے ہوں کیونکہ براہ راست وارث ماں باپ اور بچے ہوتے ہیں تو جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور بچے بھی نہ ہوں ایسا مرد اور عورت جو ہے وہ کلالا کہلاتے ہیں تو کلالا ہو ولہو اس کے لیے اخن ایک بھائی ہو او اختن یا ایک بہن ہو فلکلی تو ہر ایک کے لیے واہر ان ہر ایک کے لیے من ہما ان میں سے اصدوس چھٹا حصہ ہے ٹھیک ہے بہن بھائی اگر ایک ہی ہو تو کیا ہوگا چھٹا حصہ بہن ہو یا بھائی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فائن کانو اور پھر اگر ہوں اکثرا بہت سارے منزالی کا اس میں سے اور اگر بہت سارے بہن بھائی ہو اب اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ خالی بہنیں ہو یا خالی بھائی ہو یا مکس ہو ایک سے زیادہ ہو فہم دوو شروع کاؤو شریک بنیں گے فرسولوسی ایک تہائی میں ون تھرڈ میں ٹھیک ہے اگر مرنے والا کلالہ ہو نہ ماں باپ نہ بچے کوئی براہ راست وارث نہیں ہے تو پھر وارث کون ہو گیا بہن بھائی اگر ایک ہی بہن ہے یا ایک ہی بھائی ہے تو اس کو کتنا مل جائے گا چھٹا حصہ ون سکس ٹھیک ہے چھٹا حصہ اور اگر بہت سارے ہو تو ون تھرڈ کو تقسیم کیا جائے ون تھرڈ کو ان سب کے ماں بین تقسیم کر دیا جائے ٹھیک ہے اس آیت کے بارے میں مفسرین کا اتفاق رائے ہے کہ یہاں وہ بہن بھائی بیان ہو رہے ہیں جو اخیافی ہوں یعنی ماں کی طرف سے ٹھیک ہے بہن بھائی تین ہوتے ہیں اخیافی علاقی اور شکیق اخیافی ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوں علاقی ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہوں شکیق ہوتے ہیں جو ماں باب دونوں کی اولاد یعنی سگے بہن بھائی جنہیں ہمارے یہاں کہا جاتے ہیں یہ اخیافی کا حکم ہے آپ کو اگر یاد ہو تو سورہ نساء کے آخر میں کلالہ کا حکم دوبارہ آتا ہے بالکل آخر میں اس میں پھر جا کر دوسرے بہن بھائیوں کا حکم آئے گا ٹھیک ہے آیت سے اس بات کا پتا نہیں چلتا لیکن حدیث میں اس کا ثبوت ہے اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے ٹھیک ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ کن کے بارے میں ہے اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں اخیافی کون ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ماں ایک اور باپ الگ ہوں ٹھیک ہے تو ایسے بہن بھائیوں کے لیے پھر کیا حکم ہے اگر ایک ہی بہن یا ایک ہی بھائی ہوگا تو چھٹا حصہ پائے گا اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں گے تو ون تھرڈ میں سب کے سب شریک ہو اس وسیعت کے بعد جو مرنے والے نے کی ہو پورا کر کے یا اور یا پھر کرز ہو تو اس کے دائیگی کے بعد کہ یہ تقسیم بھی کرز ادا کرنے اور وسیعت پوری کرنے کے بعد ہوگی غیرہ نہ مروعہ آدھن نقصان پہنچانے والا ہو وسیعت من اللہ اللہ کی طرف سے یہ وسیعت ہے جائداد کی تقسیم وسیعت کی ادایگی کرز کی بھی ادایگی یہ سارے کام جو ہیں ان میں کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو یہ جو بیچ میں ایک ٹکڑا آیا ہے نا غیرہ مروعہ آدھن اگر اس کو لیا جائے مردے والے کی طرف تو پھر وسیعت میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ وسیعت ایسی نہ ہو جس کا مطلب نقصان پہنچانا یا حق دار کا حق مارنا ہو یا اس وجہ سے وسیعت کی ہو کہ کسی کو نہ ملے کیونکہ دیکھیں خاص طور پر کلالہ کی بات آ رہی ہے خاص طور پر کلالہ کون ہے جس کا اپنا سگا کوئی نہیں ہے قریبی کوئی نہیں ہے ماں باپ بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہے اب کون لے گا بہن بھائی اور بہن بھائی کوئی سانا نے ملا اور دور کے چاچے تائے وغیرہ وہ پھر حساب ہوتا ہے دسٹنٹ کنڈرٹ پھر نکالے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب انسان جب ہوتا ہے نا اکیلا اور بچے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے سنسٹریب ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی فیملی آپ نے ایسی دیکھی ہوگی اور سنسٹریب ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراز ہو کے بیٹھے رہتے ہیں مو بنا کے بیٹھے رہتے ہیں اور نارملی ان کو سارے خاندان سے شکایتیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں نا یہ بھی نہیں اچھا وہ بھی نہیں اچھا بھائی بھی نہیں پوچھتا بھتیجہ بھی نہیں پوچھتا تو ان کو عام طور پر ایک دوری ان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے رشتوں سے تو وہ پسند نہیں کرتے کہ میرا مال میرے خاندان والوں کو جائے مجھے پرسلی ایکسپیرینس ہوا جب ہم لوگ کی سٹوڈنٹ تھے ہم لوگ تو پریکٹس کے لئے ہم ایک چیمبر ہم نے جوئن کیا ہوا تھا تو وہاں ہمارے سر کے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ میری صرف بیٹیاں ہیں اور کافی صاحب جائداد آدمی تھے تو کہنے لگے میرے بھائی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو یعنی میرے بعد اب جائداد کا اتنا حصہ تو ان کو جائے گا تو میری عادی جائداد ان کو جائے گی تو میں نہیں چاہتا جائے تو مجھوں کی طریقہ بتائیں کہ وہ ایک جو ہے ایک تو ہمارے اندر ویسے بھی ایک بد اعتمادی ہے رشتوں کے اعتبار سے آج کل تو بہت ہے دوسرا ہی ہو جاتا ہے کہ قدرتی جلنسی آ جاتی ہے شاید اور تیسرا ہی ہو جاتا ہے کہ سنسیٹیویٹی بھڑ جاتی ہے وہ دکھے کو دکھانے والی بات ہے تو کتنی بھی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اگلے کتنی بھی کوشش کریں مگر جو بندہ کسی نعمت سے محروم ہے وہ دوسروں سے رازی نہیں ہو پاتا اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ شکایتیں ہی کرتا رہتا ہے دوسروں سے تو ایسی صورت میں رنج کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کلالہ لوگ بے اولاد تنہا لوگ مرتے وقت اپنی جائدات رشتہ داروں کو نہ دینے کی خاطر ایسی وسیعتیں کرتے ہیں کہ سارا مال کہیں لگ جائے اور ہمارے رشتہ داروں کو نہ ملیں تو یہاں جو اللہ نے فرمایا غیرہ مضوع یہ خاص اسی بارے میں کہ وسیعت پوری کرنی چاہیے مگر مرنے والے کو وسیعت صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرنی ٹھیک ہے صرف یہ نیت اور یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عملوں کو دار و مدار کس پر ہے نیتوں پر تو اگر نیت یہ ہوگی تو پھر وسیعت کا بھی سواب نہیں ہوگا پھر وسیعت کا بھی سواب نہیں ہوگا اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے صدقات کو عجر کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو پہلی چیز ہے حسن نیت تو اگر نیت یہ ہوگی کہ نہیں میرے بھائی کو نہ ملے اس لیے میں مسجد کو ڈونیٹ کر رہا ہوں تو پھر وہ مسجد کو دینے کا عجر تھوڑی آئے گا وہ تو پھر بھائی کو محروم کرنے کا بنائے کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ حصے بھی اللہ نے بنائے ہیں تقدیر بھی رب نے لکھی ہے اگر کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی اگر میری جائداد ہو اور اولاد نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو جائے تو یہ میرے بھائیوں کی تقدیر ہے کس نے لکھی ہے تو پھر میں کون ہوتی جلنے والی ہے نا اگر کسی کو اللہ نے کرسی پر بٹھایا ہے تو جلنہ نہیں چاہیے لیٹ اٹھو ہاں حسن نیت کے ساتھ وسیعت کریں اس میں حرج نہیں دیکھیں نیت کی بات ہے کیا ان کی نیت واقعہ ہی عجر صدقہ جاریہ کی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اپنے زندگی میں ہم اپنے مال کے لیے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے اور اگر ان کی نیت یہ ہے کہ میرے سسرال والوں کو یا میرے میکے والوں کو کچھ نہ جائے وہ نیت غلط ہے باقی تو ظاہر مال کا جو وارث ہے اس کو حق ہے جب بڑا زلزلہ بڑا سلا بہت نقصان ہوا تو وہ اپنے بچوں پر صدقات کو پریفر کرتا اللہ کے مال دیتا ہے بچوں کے اسے کم ہو جاتے وہ اپنے جاگیر بیچ کر دے دیتا ہے اللہ کے مال تو اس کو حق ہے اس کیا جب تک زندہ ہے مال اس کا جس طرح سے چاہے خرچ کر لیکن نیت درست ہونی چاہیے کہ میں پیچھے والوں کے چھوڑ کے نہ جاؤ یہ نیت نہیں چاہیے یہ نیت بزارتے خود غلط کیونکہ مومن مومن کے صرف فائدہ دیکھتا ہے اس کے لئے نقصان نہیں سوچ نہیں غلط سوچ ہے دونوں نیتوں کو ملائیں نہیں ایک نیت اچھی اور ایک نیت بری ہے نیت کو خالص کریں ملی ہوئی چیز تو آپ نہیں پیتے شربت کے اندر اگر کوکنگ آئل گر جائے آپ پیئیں گے حالان کہ وہ بھی تو ایڈیول ہے اور اللہ کو آپ ملاوٹ والی چیزیں دیتے اللہ نے پسند کرتے رسول اکرم نے کہا قیامت کے دن اعلان کروائیں گے اللہ کہ کوئی ہے جس نے خالص میری رضا کی لئے عمل کیا ہو ہے تو بات یہ ہے اللہ ملی جلی مشکوک چیزیں نہیں لیتے ہم نہیں لیتے وہ ہی بات تو اللہ کہاں سے لیں گے آپ نے چاول ڈال کے رکھے پلیٹ میں اس پر چینی گر گئی کھائیں گے نہیں کھائیں گے حال کہ بات وہ ہی ایڈیبل ہے کیا ہو گیا مزہ ہی نہیں آرہا بھی کلاو پر چینی گر دی تم نے تو دبل ڈبل چیز ضائع کر دیں چینی بھی اور کلاو بھی نہیں کھائیں گے اسی کیونکہ اللہ دیلوں کے حال جانتا ہے اگر نیت یہ ہے کہ سسرال والوں نے ستایا میں ان کے لئے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تو وہ بھی جانتا ہے یہ تو پھر رستہ ڈھونڈا صدقہ تو نہیں کیا ہی تو رستہ ڈھونڈا قسم اٹھانے میں ایلہ خاص طرم ہو جاتی ہے کہ شوہر بیویوں سے تعلق نہ کرنے کی قسم اٹھائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہیں بھول اور پھر یہ تو اللہ کا دیا ہوا حق ہے اور دوسری بات ہے کیا مقام ان کا ہے کہ شوہر کا ہے جتنا ان کا ان کو اسی پر حق ہے اور ویسے نیت سے کریں یہ جو سسرال والا ایک ہے نا انصر اس کو نکال دیں اللہ سے دعا کریں اللہ ان کا دل درست کر ورنہ پھر صدقہ کر کے بھی ویسے عجر نہیں ملے گا وصیعت من اللہ یہ وصیعت تمہیں اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے وصیعت آپ کو بتائیں ماننا ضروری ہوتا ہے بلا جواز تو وصیعت ترک نہیں کی جاتی نا وصیعت وہ حکم ہوتا ہے جو لاغو ہو تو اللہ کہتے ہیں یہ میری وصیعت ہے میں حکم دے رہا ہوں تمہیں ایسا ہی کرنا واللہ علیم حلیم اللہ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی اگر اللہ نے تمہیں اور اللہ حلم والا ہے ماف کر دیتا ہے نا رات کو فرشتے جو آسمانوں پر جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں ہمارے گناہوں کا حساب آپ کے عمال نامے میں گناہ ہی ہوتے ہیں نا میرے سمیت کتنے ہم گناہ کرتے ہیں ادھر بیٹھ کر چگلی ادھر سمائے عمال سیاہ لے جاتے ہیں اور فجر کے وقت دوسری ٹیم آتی ہے تو کیا لے کر آتی ہے رسک ہر طرح کا صرف کھانا نہیں رحمت برکت اٹھنے کی قوت کبھی اللہ نے کہ رات کو تم اتنے گناہ کر کے رات کو تم فلم دیکھتے دیکھتے سو گئے آج میں تمہارا ہاتھ نہیں چل لے دوں گا دائیا یا بائیا روز سب کچھ کرتے اٹھتے ہے نا ایک بچہ جو نماز کیلئے اٹھتا ہے اور ایک بچہ جو گانے سنتے سنتے سو گیا اور اٹھا اور پھر اس نے گانے لگا دیئے تو دونوں کے اٹھنے میں فرق نہیں ہوتا یہ ہے حلم برداشت کرنا بردبادی تو اللہ کہہ رہے ہے میں حلم والا ہوں تمہارے روز کے گناہ ماف کرتا ہوں حالان کہ تم معافی بھی نہیں مانگتے تو رشتہ داروں نے زیادتی کی تو ماف کر دو کیونکہ خاص کلالہ کے ساتھ یہ چیز جوڑی ہوئی ہے رشتہ تاکہ پتا چلے تم مومین ہو ہے نا یہ شہادت گئے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہو نہ ہر وقت گواہی دین سچا ہے قرآن سچا ہے اور یہ گواہی زبان سے نہیں ہوتی عمل سے ہوتی ہے جب مال تقسیم کریں وراست کے قانون پر کریں تاکہ پتا چلے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ہی مال لائے اور جب وراست تقسیم کریں تو سب کا حصہ دیں اس کا بھی دیں جس سے آپ نفرت کرتے جس سے آپ ناراض ہیں کیونکہ میری نفرت قانون وراست کو نہیں بدل سکتی وہ تو اللہ کا دیا ہوا حق ہے میرے دل کا جذبہ ہے میں کسی کو نہ پسند کرتی ہوں اور اللہ کا قانون ہے کہ اس کا حصہ ہے میں اپنے جذبے پر اللہ کے قانون کو فوقیت دیتی فرض محبت سے برطن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بہت بڑا سار ہلائے دلیل لائیں قرآن سے دلیل لائیں فرض محبت سے مقدم ہے برطن ہے دلیل لائیں سامنے کی دلیل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسماعیل کو ویرانے میں چھوڑا بیوی بچے کو تو حکم کو فرض کو محبت پر فوقیت دی کے نہیں دی جب اللہ نے کہا گیارہ بارہ سال بعد جس بچے کو دیکھا ربی ابراہیم علیہ سلام کی اور کوئی اولاد نہیں تھی اس اقلوتے بچے کو جسے بارہ سال بعد آج دیکھ رہے ہو قربان کر دو لے جا کر فرض تھا نا تو فرض کو محبت پر فوقیت دی جب اسماعیل کو کہا گیا ان کے والد نے کہا کہ محبت فوقیت رکھتی نہیں فرض محبت پر فوقیت رکھتا فرض محبت پر فوق کیت رکھتا لہٰذا میں کسی سے محبت کروں یا نہ کروں جو دینا ہے وہ دینا ہی پڑے گا کیونکہ دینے والی میں نہیں ہوں دینے والا داب لیکن وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی دیکھیں دینا اللہ رب کریم کا کام ہے اور اللہ کریم نے وہ رسا کے حق پہلے ہی لکھ دی تو ہم اپنی ذاتی پسند اور نا پسند کی بنا پر کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے صرف ایک سبب ہے کسی والس کا حق نہ دینے کیا ہوتا ہے وہ تو بہت آگے کی بات ہیں مسلمان جو رسا ہیں آپ نے پڑھا ہے نا اہل صفحہ جو نا اہل ہو بے وقوف محدود لفظ ضروری نہیں ہے کہ نا اہل بے وقوفی ہی کی بنا پر لیکن ان کو بھی خرچہ دیا جائے گا ان کا حصہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا اور اس حصے کو چلانے کے لیے کسی کو سرپرست بنا دیا جائے 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 ان کا حصہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے کیونکہ جائے تو لہٰذا جو مسلمان ہوا وہ اپنے باب دادا کی وراست نہیں لیتا چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان بنا جدی کا فرق ہے اور اگر کوئی جو ہے غیر مسلم ہے یعنی ہو گیا اللہ نہ کرے کسی کا بچہ مرتد ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کی وراست ہی کینسل ہوگی مسلم سوسائنٹی پر اس کے جو کچھ حقوق کے سب ختم سوائے بلڈ ریلیشن کے تلکہ یہ حدود اللہ اللہ کی حدے ہیں کیا ہیں جی اللہ کی حدے ہیں ہمیں تو صرف چاری حدے بتائیں جو ہمیں شروع سے پڑھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں زنا کوئی کرے تو حد جاری کر دو چوری کرے تو حد جاری کر دو قتل کرے تو حد جاری کر دو کسی پر جھوٹا الزام لگائے تو حد جاری کر دو یہ تو آگے آپ کوئی پانچویں حد آگئی ہے ویسے پانچویں یہ ہے کہ اکیلی نہیں ہے یا آپ نے سورہ بکرہ میں اور بھی حدے پڑھی ہے کون سی رمضان کی حکام جب بیان کی ہے تقاف کے تو ساتھ کہا یہ اللہ کی حد پاسمت آنا اور حج کے جو حکامات بیان ہوئے اور احرام کی جو پبندیاں بیان ہوئے ان کے متعلق بھی کہا اللہ کی حد ہے اب پاسمت آنا اب براست آگئی اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری حدیں ہیں حد کیا ہوتی ہے بورڈر آپ پروس نہیں کر سکتے تو اللہ کی حدود کے پاس پھٹکنا بھی منع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنا دین بچا لیا جو بندہ مشکوک چیزیں استعمال کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے گویا کوئی چرواہا اپنے جانور بادشاہ کی چراغہ کی سرحت پر چراغہ ہو کسی وقت بھی جانور مو مارے اور بادشاہ کی چراغہ میں چلا جائے سمجھائیے اس سے کہ اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثال ایسے ہے کہ کوئی جانور چرانے والا چرواہا اپنے جانور بادشاہ کی چراغہ کی بورڈر کے اوپر چراغہ رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا وہ کسی بھی وقت اندر چلے جائیں گے اور بادشاہ کی چراغہ کی حدود کی خلاف ورزی ہوگی اور پھر سزان لے گی تو مشکوک چیزیں بھی مت استعمال کرو ہم نے تو وراست کا قانون ہی چھوڑا ہوئے ہے نا اس کی بھی کوئی اجازت نہیں اور یہ نہیں کہ حکومت ہی سارا کچھ کرے گی آپ کے گھروں میں جو وراستیں تقسیم ہوتی ہیں وہ تو آپ کا کام ہے نا تو اپنے گھروں میں وراستیں قانون وراست کے مطابق تقسیم کرنا